آئیروز چین بھارت کو زلیل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے چاہے ہندوستان کی لینڈ پر قبضہ کرنا یا اس کی تیریٹری میں گھس کر فوجیوں کو مارنا یہ چین اور ہندوستان کے بارڈر پر معمول کی بات بن چکی ہے اب چین نے بھارت کو مشتعل کرنے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے جو انڈین بارڈر کے چند کلومیٹر اوپر دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنانے جا رہا ہے یہ ڈیم چین کے تھری گوجز ڈیم سے بھی تین گناہ بڑا ہوگا تھری گوجز ڈیم جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے جس نے اپنے سائز کی وجہ سے زمین کی روٹیشن کو ہی 0.06 مائکرو سیکنڈ کم کر دیا ہے طبت میں بننے والے اس ڈیم کی لاغت 137 بلین ڈالار آئے گی جو اسے چین کے اب تک کے سب سے مہنگے بنیادی دھانچے کے منصوبوں میں سے ایک بناتا ہے یہ رقم اتنا ہے جس سے ایک کامیاب مون میشن انجام دیا جا سکتا ہے یہ منصوبہ شاید دنیا کا سب سے مہنگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بھی ہوگا چین جو بڑے پیمانے پر اور تیزی سے بنیادی دھانچے کے منصوبوں کو عملی جامعہ پہنانے اور ریکارڈ اور میگا پروجیکٹس کے لیے مشہور ہے جیسے کہ ساؤت ٹو نارتھ وارٹر ڈیو ورجن جس نے دریاؤں کا رخ ہی موڑ دیا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جس نے دنیا کی معیشت کو ایک نئے ٹریک پر لاکھڑا کیا اور چین میں موجود تیز رفتار ریل نیٹورک جو دنیا کا سب سے بڑا نیٹورک ہے جبکہ ہانگ کانگ زہائی مکاو بریج جیسے پروجیکٹس نمائی انجینرنگ اور لاجسٹک چیلنج جو سے نمٹنے کے لیے چین کی صلاحت کو ظاہر کرتے ہیں ایسے معنیوں کہ چین کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے خاص طور پر چین دنیا میں سب سے زیادہ اور نئے ڈیمز بنانے کے لیے اپنا کوئی مدد مقابل نہیں رکھتا یہ ڈیمز ملکی توانائی کی پیداوار پانی کے انسام اور ایک ساری ترقی کے لیے بہت اہم ہیں جن کی تعداد اٹھانوے ہزار ہے جو جلد ہی ایک لاکھ کو پہنچ جائے گی یہ تعداد کسی بھی سنگل ملک میں سب سے زیادہ ہے چین کا حالیہ منصوبہ دریائے یارلونگ زینگبو کے نچلے حصے پر دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈو پارٹ پروجیکٹ تعمیر کرنے کا ہے دریائے یارلونگ زینگبو چین کے طبط میں کیلاش ماؤنٹینز کے قریب حمالے کے شمالی ڈھلوان پر آنگسی گلیشر سے نکلتا ہے یہ مقام طبطی سطح مرتفع کے جلوب مغربی حصے میں سطح سمند سے تقریباً بانون سو میٹر کی بلندی پر واقع ہے اس خطے کے پہاڑ اور گلیشرز جہاں سے دریائے یارلونگ زینگبو کی شروعات ہوتی ہے حمالے کے پہاڑی سلسلے کا حصہ ہے جو دنیا کے سب سے نمائیاں اور عرضیاتی طور پر فعال پہاڑی نظاموں میں سے ایک ہے حمالے دنیا کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے جہاں ماؤنٹ ایوریسٹ 8,849 میٹر بلندی کے ساتھ عالمی سطح پر سب سے انچی چوٹی ہے جبکہ کوہ حمالے میں 7,200 میٹر بلندی کے ساتھ سو سے زیادہ چوٹیاں پائی جاتی ہیں یہ گلیشرز جنہیں ساؤت اور نارت پول کے علاوہ تیسرا پول کہا جاتا ہے یہاں پر فریش وارٹر کا ایک بڑا زخیرہ موجود ہے جو یارلونگ، میکانگ، جنگیز اور انڈس ریور کے لیے میٹھے پانی کا ایک اہم ذریعہ جبکہ دنیا کی آدھی آبادی کی لائف لائن ہے تیبت سے شروع ہونے والا یہ دریا جو بلندو بالا پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہے اس دریا میں موجود گہری گھاٹیاں جو اسے دنیا کے تیز ترین بہاو والے دریاوں میں سے ایک بناتی ہیں یہ دریا جسے ہندوستان میں برہم پترا کہا جاتا ہے اس کا تیبتی نام یارلونگ زینگبو ہے ہندوستان میں اروناشل پردیش سے داخل ہو کر آگے بنگلہ دیش میں جمونہ ریور کے نام سے بہتا ہوا آخر میں یہ خلیج بنگال میں زم ہو جاتا ہے چین کے اس میگا ڈیم کی منصوبہ بندی تیبت کی میڈوک کونٹی علاقے میں دریا یارلونگ زینگبو کے گریٹ ٹرن پر کی گئی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دریا یارلونگ کے طور پر ہندوستان میں داخل ہونے اور بالاخر برہم پترا بننے سے پہلے درامائی انداز میں یو ٹرن لیتا ہے دریا یارلونگ زینگبو دنیا کے سب سے تیز ڈیسینڈنٹس میں سے ایک ہے جو نمچہ بروا پہاڑ کے قریب پچاس کلومیٹر کے فاصلے تک تقریباً دو ہزار میٹر اور سو کلومیٹر میں تین ہزار میٹر نیچے گرتا ہے یہ سٹیپ گریڈنٹ ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریشن کے لیے ایک مثالی بہاؤ کی شرح فرام کرتا ہے موزد نظرین یارلونگ ریور پر گریٹ ٹرن سے پہلے مین ڈیم کی تعمیر کی جائے گی جبکہ گریٹ ٹرن کے انڈنگ پوائنٹ تک ٹرنلز کھوڑ کر ان ٹرنلز میں پاور ہاؤس کی تعمیر جبکہ پاور ہاؤس میں ٹربائنز نصب کر کے بجلی پیدا کی جائے گی اس منصوبے میں ظاہری طور پر بڑی کنسرکشن نہیں کی جائے گی کیونکہ زیادہ تر پروجیکٹ کے حصے انڈر گرونڈ ہوں گے پروجیکٹ میں بیس کے قریب سرنگوں کی خدائی شامل ہے ہر ایک تقریباً بیس کلومیٹر لمبی ہوگی یہ سرنگ دریا کے بہاؤ کو بجلی پیدا کرنے کی سہولیات کی طرف موڑنے کیلئے بنائی جائیں گی اس ہائیڈو پاور پروجیکٹ کے بہت بڑا ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دیامر بھاشا ڈیم اور داسو ہائیڈو پاور پروجیکٹ پر صرف چار سپلائی ٹرنلز تعمیر کی جا رہی ہیں جن میں سے چار ہزار سے چار ہزار پانچ سو میگا وارٹ کے درمیان بجلی پیدا کی جائے گی جبکہ بیس تو ایک بہت بڑا نمبر ہے یہ دریا جس پر ہائیڈو پاور پروجیکٹ تعمیر کیا جا رہا ہے تین ممالک چین انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان مشترک ہے تینوں اس پر انحصار کرتے ہیں بھارت نے چین کی طرف سے یارلونگ زینگبو ریوار ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے اہم خدشات کا اظہار کیا ہے بھارت کے مطابق چین اس کے پانی کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے ورنہ وہ دور دراز علاقے میں اتنا بڑا ڈیم کیوں بنائے گا انڈیا کا خوف ہے کہ چین خوشک موسموں میں برہم پوترہ میں پانی کی سپلائی کو کنٹرول کر سکتا ہے جبکہ بارش کے موسم میں روکا ہوا پانی اچانک چھوڑ کر سیلاب کے حالات پیدا کر دے گا بھارت کے مطابق چین نے بہت سے ڈیم بنائے ہیں اور وہ ان ڈیموں کو اپنے پڑوسیوں کو بھوکا مارنے کے لئے استعمال کر رہا ہے چین نے جنوب مشرقی ایشیا کی طرف بہنے والے میکانگ ریبر پر گیارہ ڈیمز بنائے یہ دریا چھ ممالک میں بہتا ہے ایک چین ہے جس کے بعد میان مار لاوس تھائلینڈ کمبوڈیا اور ویتنام ڈیمز بنانے کے بعد چین نے پانی روکنا شروع کر دیا میکانگ ریبر کے پانی کو روکے جانے کے بعد کم از کم چار ممالک میں خوشک سالی کے حالات جبکہ مونسون کے موسم میں تھائلینڈ لاوس کمبوڈیا ویتنام میں سلابی صورتحال پیدا ہو گئی اب بلکل وہی خطرہ جو بیجن کو برہم پترہ کے پانیوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد پیدا ہوگا آج بھارت کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو نیچے کے دھارے والے ممالک کے ساتھ کرتا آیا ہے یعنی انڈیا نے بنگلہ دیش کو جانے والے دریاؤں پر درجنوں ڈیمز بنا لیے ہیں جس سے بنگلہ دیش میں مسائل پیدا ہوتے ہیں یعنی سلاب یا پھر اسے خوشک سالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بھارت نے شاہپور بیراج بنا کر دریائے راوی کا پانی پاکستان میں جانے سے روک دیا ہے جس سے ایک ہرہ بھرہ دریائے گندے نالے کی شکل اختیار کر چکا ہے اس میں بھارت اور پاکستان کا پولوٹڈ پانی دیکھنے کو ملتا ہے جو نیچے جا کر دریائے سندھ کے پانی کو خراب کرتا ہے موزن ادنی یالونگ زینگبو ڈیم جو دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈو پاورٹ پروجیکٹ بننے کے لیے تیار ہے چین کے قابل تدید توانائے کے عظیم میں ایک یادگار قدم کی نمہندگی کرتا ہے طبت میں دریائے یالونگ زینگبو پر واقعی اس ڈیم کا مقصد دریائے کی بے پناہ ہائیڈو پاور کی صلاحیت کو بروے کا علانہ ہے جس سے ساٹھ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر پاکستان کی بجلی کی مجموعی پیداواری صلاحیت تقریباً پینٹالیس ہزار میگا وارٹ ہے اس طرح ساٹھ ہزار میگا وارٹ پاکستان کی پوری نصد دشارہ صلاحیت کا 1.5 گناہ ہے جو صرف ایک ڈیم سے بنائی جائے گی بجلی کی یہ مقدار تقریباً پینٹالیس میلین اوسط پاکستانی گھرانوں کو بجلی فراہم کر سکتی ہے منصوبے سے تین بلین کلو وارٹ آور بجلی سالانہ پیدا ہوگی جبکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا تھری گوجز ڈیم ایک بلین کلو وارٹ آور بجلی سالانہ پیدا کرتا ہے چین توانائی کے استعمال کے لئے ایک بڑی مارکیٹ ہے اور اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے چین بجلی کی بڑی مقدار فوصل انڈیا سے جنریٹ کرتا ہے جو ایک تو توانائی کا مہنگا ترین ذریعہ ہے جبکہ کلائمیٹ چینج کا سبب بھی بنتا ہے دوہدر چوبیس میں چین نے امریکہ بھارت اور روس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کے سب سے بڑے توانائی کے سارف کے طور پر اپنی پوزیشن برکرا رکھی ہے چین میں توانائی کی کل خپت تقریباً 160 ایکسا جولیس اور اس کے مقابلے امریکہ میں 95 جبکہ بھارت کی توانائی کی خپت 40 ایکسا جولیس کے لگ بھگ گئے کوئلہ چین میں توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جو توانائی کی کل خپت کا 57 فیصد ہے اس کا حصہ کام کرنے کی کوششوں کے باوجود کوئلہ اب بھی اس کی کسرت اور کیم انفرسرکچر کی وجہ سے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ملک میں ہوا اور شمسی توانائی بھی ایک اہم ذریعہ ہے اور سولر توانائی کل مرکب کا تقریباً 9 فیصد حصہ ڈالتے ہیں پن بجلی بھی چین میں قابل تدید توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جو بجلی کی کل پیداوار میں تقریباً 16 فیصد حصہ ڈالتی ہے چین کے پاس فوسل فیول کے محدود زخیر ہیں اور اس کا مقصد درامدی توانائی پر انحصار کام کرنا ہے ہائیڈرو پاور ایک گھریلو وسیلہ ہونے کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ توانائی کی حفاظت حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے ہائیڈرو پاور ایک صاف توانائی کا ذریعہ ہے جس میں گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج کم ہوتا ہے یہ فضائی علودگی سے نمٹنے اور کاربن میں کمی کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے چین کی کوششوں میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے چین کی اپنی پان بجلی کی صلحت کو بڑھانے کا عظم اس کے ڈائیورس اہداف اور جاری منصوبوں سے ظاہر ہوتا ہے جس کا مقصد دو ہزار سار تک چین کو کاربن فری کنٹری بنانا ہے چین نئے یارلونگ زینگبو ہائیڈرو پاور پلانٹ جیسے منصوبوں میں سرمایہ کاری جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ کارکردگی اور صلحت کو بڑھانے کے لیے موجودہ پلانٹس کو اپ گریڈ کر رہا ہے موزد نظرین دریائے یارلونگ زینگبو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا ایک اہم مسئلہ زلزلے کے لحاظ سے فعل علاقے میں واقع ہونا اہم خدشات کو جنم دیتا ہے جس علاقے میں ڈائم تعمیر ہونا ہے وہ اور زیادی ادم ایستحکام کے لیے جانا جاتا ہے یہ خیطہ ہندوستانی اور یوریشن ٹیکٹونک پلیٹوں کے درمیان فالٹ لائن پر واقع ہے جس نے تاریخی طور پر طاقتور زلزلوں کا تجربہ کیا ہے باشمول 1950 کا آسام اور طبط زلزلہ جس کی شدت آٹھ شہر اچھے تھی حالیہ زلزلوں کی سرگرموں نے ان خدشات کو بڑھا دیا ہے 7 جنوری 2025 کو طبط کے شگاست سے شہر کے قریب 6.8 شدت کا زلزلہ آیا جس کے نتیجے میں کم از کم 126 افراد حلاق اور بنیادی دھانچے کو کافی نقصان پہنچا اگرچہ چینی حکام نے اس زلزلے سے ڈیمو یا آبی زخیر کو کسی نقصان کی اطلاع نہیں دی لیکن یہ واقعہ ایسے ارزیاتی طور پر غیر مستحقم علاقے میں بڑے پیمانے پر بنیادی دھانچے کی تعمیر سے منسل خطرات کو واضح کرتا ہے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ زلزلہ کے لحاظ سے فال اس زون میں میگا ڈیم کی تعمیر زلزلے کی صورت میں تباہ کن نتیج کا بحث بن سکتی ہے ایسے مانو کہ یہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے لیے نیوکلئر بم بنایا جا رہا ہے ممکنہ خطرات میں ڈیم کا ٹوٹنا لینڈ سلائنگ اور دیگر ارزیاتی آفات شامل ہیں جن کے بھارت اور بنگلہ دیش میں نیچے کے دھارے کی کمیونٹیز پر شدید اثرات مرتب ہو سکتے ہیں